میل کم میں افران آر الذہ پاکستان پر آپری دنئے کے پیرفارنس سے آپ انتظر ہوں میں پاکستان پر ایرہ ہر opponents ایم están واری بور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جتنے بھی disputed areas ہیں disputed files اور ان کا solution میں آج آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں جتنے بھی بحریات کے اندر plans جو disputed areas والے ہیں چاہے وہ 32 ceo sabes sc Hitler이야 ہے یا وہ پریسنٹ فورٹی وان فورٹی ٹو فورٹی تری فورٹی فور ہے یا پریسنٹ ففٹی وان ففٹی ٹو فوٹی تری فور ہے اور سب کو یہ یہی میں ریکمنٹ کروں گا کہ جتنے آہ دیکھیں اس کی ڈیفرنٹ آہ پوائنٹ آف یو سے میں آج آپ سے بات کروں گا پہلا فرس تو یہ کہ آپ کو ان جو ہے فائلز کو آہ ان کو جو ہے ریفنڈ کروائیں اور ریفنڈ کے لیے اپلائے کریں اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ریفنڈ کروا کے اس کا انتظار کریں کہ آپ کو جو چیک ملتا ہے وہ ایک سال کا ملتا ہے یا دو سال کا ملتا ہے ٹھیک ہے مومن جو دیکھا جا رہا ہے بہری یہ کر رہا ہے جو ریفنڈ کے لیے اپلائے کرتا ہے وہ چند لوگ جن کو ریفنڈ مل گئے لیکن چند زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو مارکر کے اندر ابھی بھی اپنے چیک لے کے گھوم رہے ہیں بہری ایک ہیڈ اوفیس کے چکر لگا رہے ہیں لیکن کوئی چیز ان کو ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی دس ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ پہلے ہمارے پاس فائلز آتی تھی اب ہمارے پاس چیک آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو چیک ہم مرجنگ کر رہے ہیں ان کی ہنڈر پرسنٹ مرجنگ ہو رہی ہے اور لاسٹ کچھ اوپشن یہ ہی ہے کہ میں آپ کو بولوں گا کہ جتنے بھی بہریہ کے اندر بیلڈرز ہیں چاہے وہ ایکیو والے ہیں چاہے وہ ڈیمینیم والے ہیں چاہے وہ ٹیک مال ہے جو اپنے پروجیکٹ بڑے جمہداری کے ساتھ بنا کے ڈیلیور کر رہے ہیں لوگوں تک اور میں ان کو جن کی یہ ریکمینڈ کروں گا جن کی فائلز ڈسپیوٹڈ ایریاز میں ہیں وہ اپنی فائلز کے جو امانٹ ان کے پاس وہ کسی کام کی نہیں ہے فائل کی صورت میں اور یا چیک کی صورت میں تو میں انہیں یہ ریکمینڈ کروں گا اور لاسٹ سلوشن یہی ہے کہ آپ کسی کمرشل میں اپنا جو ہے وہ مرجن کروائیں اور مرجن کروانے کے بعد مائنے سے پلس میں آئیں اور دوسرے نزدیک میں آئیں کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ کمرشل کا ہے بہریہ کے اندر جتنا بڑا پروجیکٹ ہے بہریہ کا خاص طور پر بہریہ ٹون کراچی یہ پاکستان کا نہیں ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ پروجیکٹ ہے یہ جو بہریہ ٹون کراچی ہے اور جتنے میں جس ایریاز والے ہمارے کلائنٹس ہیں آورسیز ہیں یہ وہ پاکستان کے ہیں تو ان کو میں پاکستان پراپری لیڈر کے پریفارم سے یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اپنا جو مرجنگ والا آپشن ہے وہ یوز کریں اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز سپورٹ کریں کوئی شاپ یا کوئی آفیس یا اپارٹمنٹ لیتے ہیں تو اگر آپ اسے ری سیل کرنا چاہیں دو سے تین چار ماہ بعد یا پانچ ماہ بعد وہ اون پہ وہ سیل ہو جائے گا آپ کا یعنی کہ جو آپ کی فائل جو پیسہ آپ کا ڈوبا ہوا ہے وہ آپ کسی پرائیویٹ پروجیکٹ میں مرج کروا کے یا وہ کسی بھی شکل میں ہے یا شاپ ہے چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی آپ اسے دو سے تین ماہ تک چلائیں بعد اسے مارکیر میں سیل کر کے وہ پیسہ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کر لیں یہ ایک سلوشن ہے ڈسپیوٹڈ فائل سے اور اس ڈپریشن سے نکلنے کے ایک جو ہے وہ صاف سا اور آسان سا سلوشن ہے جو میں آپ کو آج آپ کی خدمت میں لے کے آیا آپ فائل کو مرج کرویں اور جو بھی آپ مرج کروائیں گے اگر آپ کی فائل سپوس کریں تیس لاکھ ہی ہے تو آپ جو پینٹیس چاریس لاکھ والے کی شوق دیکھ لیں ٹھیک ہے اسے اسے نزدیک آپ کے پیسوں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ کم آپ کی شوق ہے یعنی یہ آپ کی فائل تیس لاکھ کیا تو آپ کوئی ملتی جو دی جو شوق کر لیں یا کوئی اوفیس کر لیں جو پینٹیسے چاریس لاکھ کیوں باقی مہنگ گیا بیجن انسٹالمنٹ کر لیں اور تین سے چار ماہ اسے چلائیں اور بعد میں اسے مارکیر میں سیل کر دیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ریفنڈ کے آپشن کو تھوڑی سی میں ڈسکشن کروں ہمارے کئی کلائنٹ ایسے ہیں جو ابھی ہمیں آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ریفنڈ والا جو آپشن تھا پہلے اچھا لگتا تھا جساں بہرے انوز کیا تھا کہ آپ ریفنڈ اپلائی کریں ریفنڈ اپلائی بھی ہوا لیکن سو میں سے صرف پانچ پرسنٹ ایسے آہ کلائنٹ ہیں جنہیں ریفنڈ ملا اور نائنٹی فائل پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک جو ہے وہ جو دلیل ہو رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ان کو پوچھنے والا نہیں ہے وہ کچھ لوگوں کو اٹھا کے پیسنٹ سکسٹی وان سکسٹی ٹو سکسٹی تری میں ڈال دیا وہ جو ہے نانڈویلپ ایریا ہے اور آنے والے پانچ سے چھ سال تک جو ہے ابھی اس کا کوئی فیوچر ہمیں دیکھنے میں نہیں مرہا کہ پیسنٹ سکسٹی وان سکسٹی ٹو سکسٹی تری کا بھی کوئی سلوشن نکلے گا کئی فائلیں ایسی ہیں جو وہ سکسٹی وان سکسٹی ٹو کی بھی مرج ہو رہی ہیں یا سیل پہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے ابھی ان کا وہاں پہ کوئی فیوچر کوئی جو ہے آنے والے ٹائم میں کوئی اس کا نظر نہیں آ رہا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی افیس کے لئے آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ